اسلام علیکم میں آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں انسائٹ میں افغانستان کے حوالے سے ہمیں آج بات کرنی ہے افغانستان جس کے معاملات ابھی کافی بگڑے ہوئے ہیں ایک طرف طالبان کی انٹروجنس جاری ہے وہ علاقوں پر علاقے فتح کرتے چلے دارے ہیں اور جو صرف اشرقنی حکومت کی بیچینی اور بیتابی آیا ہے اس بات سے کہ وہ کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے جہاں پہ وہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا اسی طرح کی تنقید کا نشانہ انہوں نے پاکستان کو بنایا افغانستان کے جب ان کو باری آئی وہاں پہ اوزبکستان میں کانسلس کے دوران تو انہوں نے صاف لہجے میں یہ کہا کہ پاکستان ہمارے معاملات میں دخل دے رہا ہے ان کے کہنے میں یہ اشارہ بھی تھا کہ پاکستان کا طالبان کے اوپر اثر ہے اور وہ اس اثر کو استعمال نہیں کر رہا یہاں تک انہوں نے کہا کہ دس ہزار کے قریب انٹرجنٹس طالبان کے پاکستان کے راستے افغانستان میں آئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان میں جو سپن بولدک کے علاقے میں افغان طالبان نے اپنی پیش قدمی کی ہے اس کو کور ملاواتا ائر فورس کا پاکستان کی ائر فورس کا یہ تمام انظامات جھپلائے جا چکے ہیں لیکن ہمیں ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو کانفرنس ہوئی اوزبکستان میں اس کی اہمیت اس وقت تک اجاگر نہیں ہو سکتی جب تک افغانستان میں پراپر امن نہیں آئے گا اس کانفرنس کی اہمیت کیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہما بکائی صاحبہ ہمیں ساتھ موجود ہیں معروف سکولر ہیں اور انٹرنیشنل افیرنس کی ماہر ہیں ان سے چل کے بات کرتے ہیں آپ یہ فرمائیے یہ اوزبکستان میں جو کانفرنس ہوئی اتنی بڑی اس کی اہمیت تو ظاہر ہے بہت زیادہ ہے لیکن جب تک افغانستان میں پراپر امن نہیں ہو جاتا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت تک ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں کر پائیں گے یہ بات تو بالکل اس بات میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ جو افغانستان کا امن ہے وہ کنیکٹویٹی کے لیے انتہائی اہم ہے سینٹریلیشن سٹیٹس کے لیے جو لینڈ لاؤگ ہیں پاکستان سے افغانستان بھی لینڈ لاؤگ ہے اور یہ بات بھی بجا ہے کہ سینٹریلیشن سٹیٹس آج تو وجود میں نہیں آئی ہیں جس وقت یہ خطہ اُبھنا تھا سوویٹ انیان کی ڈسنٹیگریشن کے بعد تو تمام لوگوں کا خطے اس کے لیے ہیوج اطمام ایک پٹینشل ہے بلکہ تو پاکستان کے لیے کہ وہ اس کو ایکسپلور کرے اور اس کو اپنے مفاد کے لیے اور ان کے مفاد میوچلیشن چیز تھی لیکن یہ چیز کبھی بھی اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکی جس طرح سے خیال کیا جا رہا تھا اب پاکستان نے بہت واضح طور پر یہ کہنا شروع کیا ہے لیکن جو ہماری سیاست ہے یا جو ہماری فورن پولیسی ہے اس کا جو میجر تھرست ہے وہ جیو ایکنومکس ہے اور جیو پولیسکس نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ ایکنومک دپلومیسی یہ بہت امبا مثال تھی جو ہم نے unfold ہوتی دیکھی اس برکستان میں لیکن ساد ساد آپ نے یہ بھی دیکھا ہو گیا کہ گو کے trust economic تھا ایمو یوز بھی سائن ہوئے ایر لائنز کی بھی بات ہو رہی ہے یہ ٹرین کلابوریشن کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن جو ڈومننٹ ٹھین تھی وہ اگوانستان میں حصول امن بھی رہا اور جو بائیلیٹرل میٹنگ وہاں پر بھی جو بات زیادہ ہوئی وہ اگوانستان کے حوالے سے ہوئی تو اس بات میں تو کوئی ادھمار نہیں ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان اب بہت زیادہ proactively centrallation potential کو explore کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کا economic سمجھی جو front foot سے آ کر economy کے حوالے سے کھیلنا چاہتا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ centrallation states کا چائنا وہاں پر اثر کم ہے تو پاکستان جو ہے وہ برکست state بھی ہو سکتا ہے اور برکست so ان تمام عوامل کو اگر آپ سامنے رکھیں تو میرے خالے کی یہ ٹائم بھی بھی تھی اہم بھی تھی جو statements آئے وہ indicative ہیں یا وہ showcase کرتے ہیں پاکستان کا future foreign policy اس سوارے سے انتہائی اہم سکتا ہے اچھا یہ فرمائیے کہ prime minister نے جہاں بات کی باتیں کی وہاں ایک اور بڑی اہم کی اور وہ یہ کہا کہ ہندوستان کو بھی رسائی بل سکتی ہے ان states تک اگر وہ اپنے معاملات پاکستان کے ساتھ درست کر لیں اس کی بھی اہمیت کے بارے میں بات کیجئے خاص طور پر اس حوالے سے کہ افغانستان میں جو کاربائیاں ہیں ہندوستان کی جب تک کہ وہ کاربائیاں نہیں رکھیں گی negative ان کو اگر کہا جائے تو تو ظاہرہ رستہ نہیں کھولے گا رستہ نہیں کھولے گا تو افغانستان سے ہوتی ہوئی سینٹرل ایشیا کی وہ تجارت ہندوستان سے قدر پہنچنی بھی ہے تو اس میں رکافتیں آئیں گی یہ میسے ہم ہندوستان کے لیے نیا نہیں ہے ہم تواتر کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں جب موڈی حکومت نے اور ان کے غطیرے طریقے نے بات کیجئے کو بالکل سمجھے stone wall کر دیا تھا اس وقت بھی پاکستان نے ڈائیلوگ کو ٹیبل سے نہیں اٹھایا تھا بالا کوٹ جیسی ہماکت ہے انڈیا نے کی پھر بھی پاکستان نے ڈائیلوگ کو ٹیبل پہ رکھا اور آج بھی پاکستان ڈائیلوگ کو ٹیبل پہ رکھتا ہے کیونکہ یہ جڑا ہوا ہے پاکستان کے foreign policy paradigm shift سے جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں functional relations چاہیے ہیں اپنے تمام نیبر سے اچھے relations کی بات نہیں ہے اور یہ functional relations کی بات ہو رہی ہے لیکن جو موڈی حکومت کا طریقہ وطیرہ ہے بالکل جو کشویر میں صورتحال بن رہی ہے اس نے پاکستان کے ہاتھ باندھی ہیں اور یہی بات کی طرف عمران خان صاحب نے اشارہ کیا جب انڈین صحابی نے ان کو کورنل کرنے کی کوشش کی انڈیا سے تعلقات کے حوالے سے ہم انڈیا سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جو میرے خانے کے اہم ہے اور ہماری گفتگو میں وہ بار بار آنا چاہیے وہ اس نے کہا کہ live like civilized neighbors اگر وہ civilized neighbor کے طور پر رہے تو ایکسیس بھی ہو سکتی ہے صرف central Asia نہیں پورے خطے کا potential جو ہے وہ تاب کیا جاتاکتا ہے South Asia is one of the most disintegrated regions in the world یعنی اتنی جوگرفی کے حرصات سے قربت ہے اور معاشی حرصات سے ہم بالکل fragmented ہیں اور یہ گلاس half full کہتے ہیں اس کو half empty کہتے ہیں اگر انڈیا کا وطیرہ بدلے تو یہ گلاس half full بھی ہو سکتا ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اور یہ دیکھئے نا جس وقت پرائم نسٹوں سے انڈیا جنرلیس پیچھے پڑ گیا ان کے اور وہ سوال بار بار اٹھانے لگے کہ ہندوستان سے تعلقات کی بات آپ کرتے ہیں ایک طرف اور دوسری طرف آپ کا چہرہ کچھ اور طرح ہوگا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ RSS کی جب تک پولیسیز ہندوستان میں رہے گی اس طرح تک ہمارے تعلقات بہتر ہونے ممکن نہیں ہیں میں خیال میں بڑی قریب ایک کلیر پکچر انہوں نے دکھا دی لیکن ہندوستان کا میڈیا اس بات کو اچھال کے اتنا نیگیٹیو پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہندوستان کے عوام انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ انپورچنیٹلی اس وقت RSS کی جو سٹریٹیجی ہے اس میں کمپلیٹ مزلنگ آف تا میڈیا نیشنلسک میڈیا سٹیٹ کنٹرول میڈیا ٹاکسک پیرڈائنز یہ تمام چیزیں ان کی سٹریٹیجیز کا حصہ ہے اب وہاں پہ سجی یہ صورتحال ہے کہ جو کوویٹ کی سچویشن ہے جس سے دنیا کی بات جوڑی ہے وہ بھی خبر وہ اخبار میڈیا میں نہیں آنے دیتے ہیں اور اگر کوئی انڈیپینڈنس میڈیا میں ان کے بات کرتا ہے تو اس کو وہ مارجنلائز کرتے ہیں مازل کرتے ہیں تو یہ تو جہاں پہ بھی کلٹ پرسنیلٹی ہوتی ہے موڈی جیسے حکمرہ ہوتے ہیں وہاں اس کو سن کے وطیرے اپنائے جاتے ہیں میرا نہیں خائل کہ انڈیا میڈیا اس وقت جو بہیز کر رہا ہے وہ ریشنل بہیور ہے انڈیا ہمیشہ سے میڈیا ان کا ارراشنل تھا لیکن اس وقت جتنا انڈیا کا میڈیا ارراشنل ہے it is actually self-defeating اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں آپ سے اجازت بھی چاہوں گی یہاں بات ستم کروں گی کہ دیکھیں انڈیا کو بیڑی انڈیا ڈالے گا انڈیا بہت بڑا ملک ہے اس میں بہت وائبرنٹ ہے ریزلینٹ ہے وہاں بہت پڑے لکھے سمجھ والے اچھے لوگ موجود ہیں جن کو انڈیا کو اس پلپری سلوپ پہ نیچے جانے سے روپنا چاہیے کیونکہ سب سے بڑا نقصان تو انڈیا کا اپنا اور ہے کانسٹیٹیوشنلزم کہہ لیجے سپیکیولرزم کہہ لیجے انڈیا کی دیموکریسی کہہ لیجے ویمن رائٹس کہہ لیجے مائنورٹی رائٹس کہہ لیجے کوئی ایسا فرنٹ نہیں ہے جہاں موضی حکومت کی ورے سے انڈیا شرمندہ نہ ہو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بلکل اور یہی دیکھئے کہ انڈیا کا دوسرا چہرہ دوہرا چہرہ بلکہ کہنا چاہیے ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں ایک طرف طالبان سے بات کرنے کی بات ہوتی ہے ایک طرف طالبان کے قریب آنے کی کوشش ہوتی ہے دوسری طرف جہاز ہیں ان کے وہ طالبان مقالف قوتوں کو اسلاح پہنچا رہے ہوتے ہیں تو مطلب یہ پکچر جب دنیا کو بھی نظر آئے گی یا شاید ہم دکھانے میں ابھی تک ناکام ہے ہم پوری طرح دکھانا ہی پا رہے کہ ہندوستان اصل میں کیا گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں یا یہ ہے کہ یہ ایک ان کی کھسیانی بلی کھبا نوچے باری بات ہے جو اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں پرائیم منسٹر کے سامنے میرے خانہ کے ظاہرے ان کا تو کامی یہ ہے کہ وہ اس طرح کے سوالات اٹھائیں اور اگر پرائیم منسٹر اسے اچھے درواز پر ہینڈل نہیں کرتے تو وہ ہمارے اٹھائیں چلا جاتا میرے خانہ کے پرائیم منسٹر ہینڈلڈ یہ ریلی ویل ہے اور انہوں نے کوئی سکرپٹڈ سپیچ نہیں تھی وہ اس سوال کے لئے تیار نہیں تھے انہوں نے بہی بات کی جو ہر پاکستانی کی سوچ اور تہم کا اقاس ہے ہمارے فورن پولیسی کا اقاس ہے اور میرے خانہ ہے کہ انٹرنیشنی کمیونٹی کو دیکھنا چاہیے کہ کس قسم کے واضح شواہد انڈیا کے خطے میں کردار کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں اور اگر وہ ان پہ توجہ نہیں دیتا تو پھر سب کا نقصان ہے کیونکہ یہ تو اس وقت گلوبل امن کی بات ہو رہی ہے سب کتے کامان یا پاکستان انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے اور کشمیر میں بھی جو ہو رہا ہے وہ پاکستان انڈیا کا سب مسئلہ نہیں ہے وہ یومن رائٹ کا مسئلہ ہے وہ وہ نفل کشی ہو رہی ہے جینل سائٹ ہو رہا ہے اگر انٹرنیشنل سامینوٹی اپنی آنکھیں اس کو بند رکھے گی تو پھر جس کمام ان چیزوں کے لیے جس کو ویسٹرن لیڈرشپ کو سرہا جاتا تھا وہ سب آہستہ آہستہ ایروڈ ہونے لگے گی اور ان کے حوالے سے سوال اٹھی رہا ہے اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو کانفرنس پاکستان میں ہونے جا رہی تھی تین روزہ ہم ظاہر ہے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ افغانستان میں امن سے جڑا ہے سارا کچھ چاہے ادبکستان کانفرنس کے جو بھی علامی ہیں ہوں اس میں جو وعدے ایک دوسرے سے کیے گئے ہیں یا جو خواب دکھا گیا ہے کہ مستقبل میں ایسا ہوگا وہ تمام کا تمام جڑا ہے افغانستان میں امن کے ساتھ اسی نظریہ کے تحت پاکستان نے افغانستان کے بارے میں جو ان کی حکومت ہے اور کچھ اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ تین روزہ کانفرنس کا انعقاد کا فیصلہ کیا تھا لیکن حامد کردائی کی طرف سے بھی کردائی جو ہیں انہوں نے تو خاص طور میں بات کر دی صافی کہ ہم نہیں جائیں گے وہاں پہ وہاں کی حکومت بھی اشرف گنی وغیرہ کی آنے سے باز رہی ہے اور وہ کانفرنس رہے اس کو ہمیں ملتبی کرنا پڑ گیا تو اس کی اہمیت کیا ہے کانفرنس کی اگر یہ ہوتی ہے پاکستان میں تو ٹھیک ہے یہ کوئی تیلی نہیں ہو رہی تھا ایسے بہت سارے انیشیٹیوز ہیں ایران میں ہوئی موسکو میں ہوئی دوہا میں ہو رہے گئے تمام پیریسل مول جو ہیں وہ فسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں اور ہوسٹ کر رہے ہیں اس پس ان کی انٹریکشنز تاکہ جو انٹرہ وانڈ ڈائیلوگ ہے وہ مذہبت طور پر آگے بڑھ سکے پاکستان میں بھی ایک فسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرنا کی کوشش کی تھی دو وجہات کے بنا پر وہ پول آف ہوئی ایک جس کا اپنے طرف اشارہ کیا اور دوسری وجہ اس سے بھی زیادہ اہمیتی کہ دوہا میں ایک پیریلل ڈائیلوگ ہو رہا تھا جو زیادہ اپورٹٹ ہے تو کچھ لوگ وہاں موجود ہیں میرے خالے یہ ان ٹائنگ ہو جائے گی اور یہ اگر کسی کے بھی ذہن سہم یہ تھا کہ ایک conflict جو چالیس سال پر آنا ہے جہاں complete trust deficit رہا ہے پچھلے بیس سال سے اور وہاں بہت سارے ایسے ایکشنز پہنچ گئے ہیں جن کے مفاد جڑے ہوئے ہیں conflict سے ان کے موں کو literally dollars کا خون لگاوا ہے وہ spoiler کا کردار ادا نہیں کریں گے اور negotiating table پر آ کر سب کچھ ایک لبنے میں ٹھیک کر لیں گے تو یہ تو پھر ہماری خام فیالی ہے گا it's going to be a very tedious process جہاں آپ کو آہستہ آہستہ جو spoilers ہیں ان کو call out کرنا پڑے گا ریلز تک ہوگا سکون پورٹ لانا پڑے گا اور Pakistan اپنا کردار ادا کر رہا ہے نہ وہ ضامن ہے نہ وہ guarantor ہے thank you very much شما بقائی صاحبہ آپ نے بات کی افوانستان کے حوالے سے وہاں کے امن کے حوالے سے اور ہندوستان کا جو negative ایک attitude ہے اس کے حوالے سے ہم چلتے ہیں ایک break کی طرح break کے بعد ہم واپر سے آئیں گے تو ہم بات کریں گے single national curriculum یعنی ایک nation ایک کتاب کے حوالے سے جو حکومت کی policy سامنے آئی ہے اس معاملے میں لکھا جائے تو تجویز تو بہت اچھی ہے لیکن اس میں کچھ مضمعات بھی ہے اور وہ یہ ہیں کہ وہ تمام اساتذت جو اب تک انگلیش میڈیم میں پڑھاتے رہے ہیں یا جن کی زبان انگریزی ہے وہ اردو میں کس طرح سے پڑھائیں گے حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ پہلی سے پانچویں جبعات تک تمام نصاب اب اردو میں ہو اس کی مشکلات کیا ہوں گی اس میں کیا معاملات ہوں گے کیا دکتیں پیش آئیں گی اس حوالے سے ڈاکٹر عمران مسود سابق وزیر تعلیم ہمارے صاحب موجود ہوں گے ابھی چلتے ہیں بریک کتب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر عمران مسود سے چل کے بات کریں گے ابھی جانت دی ہے بریک کے دوبارہ حضی بریک کے بعد ڈاکٹر عمران مسود ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر عمران مسود سے چل کے بات کرتے ہیں سنگل نیچنل کریکلہ یعنی ایک کتاب ایک نیشن اور اس کی جو بات ہو رہی ہے یعنی ایک نیشن ایک کتاب جس کی بات ہو رہی ہے کہ تمام ملکوں ایک ہی کتاب پڑھنی چاہیے اور ایک ہی زبان میں ترویج کریے اردو کی ایک ہی زبان میں پڑھا جانا چاہیے اور وہ پہلی سے پانچوی تک کا سیلبرز تبدیل کیا جا رہا ہے اس کے لئے وارک شاپس ہو رہی ہیں اسحاضر کی تعلیم ہو رہی ہے اسحاضر کی تربیت ہو رہی ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح سے پڑھانا ہے لیکن اگر اس کو کرٹیکلی دیکھا جائے تو اس میں کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جن کی توجہ اب بھی دینے کی ضرورت ہے وہ معاملات کیا ہیں میں آپ کو ملواتا ہوں عمران مسود صاحب سے انتظر کے بات کرتے ہیں عمران صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو یقصہ نظام تعلیم کے لئے بکس کے اوپر کام ہو رہا ہے ہارمنی کریٹ کرنے کے لئے نصاب میں بڑی بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اس کو کیا تمام جو ادارے ہیں وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں خاص طور پر وہ جو انگریزی میڈیم کے سکول تھے ان کو بھی اپنے در اپنے ساتھتا کے لئے بڑی تبدیلیاں لانی پڑیں گے یہ بہت زیادہ یہ کہلیں ایک بہت بڑا چیلنج تھا خاص طور پر پرائیوٹ سیکٹر کے لئے پبلک سیکٹر تو مجبوری ہے انہوں نے تو انسٹرکشنز لینی لینی ہے گورنمنٹ کی تو یہ ایز ای شاک جو ہے یہ پرائیوٹ سیکٹر کو ملا کہ آپ نے انگلیش میڈیم سے آپ نے ریورس گیر لگانا ہے اردو میڈیم پہ اس پہ بہت بحث ہوئی بہت ایشو بنا لیکن کنسلٹیشن نہیں ہوئی کسی بھی پرائیوٹ سیکٹر کے بندے کے ساتھ ایک کانسلر میں اوپر بنائی تھی نیشنل کریکولا کانسل بنائی تھی اس میں چالیس پچاس لوگ انہوں نے ڈالے تھے سپوزیڈلی وہ پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ تھے لیکن جو اصل ایمپلیمنٹرز ہوتے ہیں وہ سکول والے ہوتے ہیں یا سکول سسٹم والے ہوتے ہیں جو چلاتے ہیں جو کولٹی دیتے ہیں اور ایک زمانے میں ہم نے پنجاب حکومت میں جب بنائیوز ڈا منسٹر تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ اردو میڈیم اور انگلیش میڈیم کا بہت فرق ہے ہماری سوسائٹی میں اور اردو میڈیم کو لوگ انفیریئر سمجھتے تھے سٹوڈنٹ کو انگریزی والا جو تھا وہ بڑا شاندار سٹوڈنٹ سمجھا جاتا تھا ہم نے اس فرق کو کم کر دیا اور ہم نے سرکاری اردو میڈیم سکولز کو ہم نے انگلیش میڈیم میں کر دیا اور سات سال ہمیں لگے نساب بھی ہم نے سارا بدلہ کتابیں بھی بدلی کانٹینٹ بھی ہم نے اس کو چینج کر دیا تھا اب دو ہزار اکیس میں اور بیس اور اکیس میں موجودہ حکومت نے کہا ہے کہ ون نیشن ون بک حالانکہ یہ پہلے بھی یہی تھا پہلے بھی ون نیشن ون بک کی تھی کیونکہ موسٹلی جو آپ کے جو پرائیوٹ سیکٹر سکولز اور سرکاری وہ ایک ہی نساب پڑھاتے تھے گمر اف پاکستان کا یا گمر اف پنجاب کا نساب پڑھاتے تھے جو میجر چینج اس طرف آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اب آپ نے چھے سبجیکٹس پڑھانے ہیں گریڈ وان ٹو گریڈ فائیو اور وہ پانچ چھے کے چھے سبجیکٹس آپ کے اردو میڈیم میں ہوں گے یہ ایک بہت بڑا ایک شوق تھا اور اس کے علاوہ آپ کچھ چیز نہیں پڑھا سکتے تو پرائیوٹ سیکٹر والوں نے جو ہے وہ اتجاج سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنی جو ایک گزارشات تھی وہ پیش کی جس کو ہم نے ہی اپنا پریزنٹ کیا گورنمنٹ کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے تو ہم نے یہ کہا کہ آپ کے چھے سبجیکٹس جو ہیں یہ سکول والے پڑھا دیتے ہیں اردو میں پڑھا دیتے ہیں نو ایشوز آپ میتھ کو انگلیش میں کر دیں اور آپ جنرل سائنس کو انگلیش میں کر دیں وہ بڑی مشکل سے دونوں سبجیکٹس جو ہیں وہ انگلیش میں وہ تیار کیے گئے بکس انہوں نے پرنٹ کی پبلش کی مارکٹ میں اب یہ بکس لا رہے ہیں آ رہی ہیں اور یہ کہا گیا کہ آپ کا جو دیکھیں نا اب ایک پرائیوٹ سیکٹر والا جو ہے وہ ٹاپ مو سکول ہے سوسائٹی میں اس کا بڑا نام ہے وہ پرشن پڑھاتا ہے گریڈ وان سے فرنچ پڑھاتے ہیں ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے فرنچ سیکھیں چائنی سیکھیں آہ آ 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 teach persian you cannot do languages تو private sector نے کہا کہ بھئی ہم آپ کا چھے سبجیکٹس بھی پڑھا دیتے ہیں تو ہمیں یہ تو آپ دے دیں نا اجازت کہ ہم باقی سبجیکٹس بھی پڑھا دیں تو بڑی مشکل سے اس کی پھر اجازت ہوئی اور اس کی پھر تیاری بھی شروع ہوئی اور اس میں بہت زیادہ issues create ہوئے تھے لیکن اب آ کے تھوڑے بہت لوگوں نے اس کو ڈائجسٹ کرنا شروع کر دی ہے اور اس میں absorb کرنا شروع کر دی ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمیں پڑھانا ہے ناظرہ جو ہے وہ must ہے قرآن مجید کا ترجمہ کل اسے لے کے دسوی تک no issues وہ ہونا چاہیے کسی کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو اب اس میں جو اس کا جو second step یہ ہے کہ وہ چیزیں جو private sector نے پڑھانی ہے آ چھے سبجیکٹس کے علاوہ پڑھانی اس کے نو سیز آپ نے لینے ہیں textbook board سے اب textbook board چاہے وہ پنجاب کا ہو یا کسی اور کا ہو صوبے کا ہو وہ ایک اور science ہے ایک اور دنیا ہے اور بڑے وہاں پہ problems آتے ہیں نو سی لینے کے لیے اور اپنی کتاب کو approve آپ نے کرانی ہے اس کی content reading ہوتی ہے اس کی evaluation ہوتی ہے external evaluation committee ہوتی ہیں جس کو evaluate کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہاں آنکہ معاملہ رک گیا پھر ہماری textbook board سے جا کے بحث شروع ہوئی پھر ان کو ہم نے کروایا برحال اس کو بھی ہم نے streamline کیا اب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ training کروا رہی ہے teachers کی training is a must because یہ نیا framework انہوں نے دیا ہے اس میں رہے کہ آپ نے یہ نصاب بنانا ہے تیاری کرنی ہے کتابیں آپ نے بنانی ہے تو اچھی بات جو یہ ہے کہ private sector والوں کی بھی training جو ہے اس میں شامل ہو گئی ہے یعنی کہ جو educators ہیں ان سے مراد ہے جو teachers ہیں ان کو بھی وہ private sector کو ان کو بھی training دی جاری ہے سرکاری teacher کو بھی training دی جاری ہے اور اس کے بعد یہ اب شروع ہوگا academic session جب یہ شروع ہوگا ٹھیک ہے حکومتیں اپنے experiments کرتی ہیں لیکن نصاب ایک ایسی چیز ہے رہو صاحب جو بڑی sensitive issue ہے اور نصاب کے بارے میں ایک دم اس کو change کر دینا بغیر کسی deliberation کے بغیر کسی consultation کے زیر زبر پیش بھی ہلانی ہوں تو لوگ parliament میں اس کو discuss کرتے ہیں وہ foreign جو ہمارے جو European countries ہیں ادھر وہ نصاب کو اتنی جلدی نہیں change کرتے ہیں وہ parliament میں لے کے جاتے ہیں اس پہ بیعث کرواتے ہیں سال سال جو ہے بیعث ہوتی ہے تو یہاں پر ہمارے پاکستان میں in one go سارا نصاب جو ہے وہ ایک کہلے دھرم بھرم ہو گیا اور ایک نیا نصاب لگا دیا تو یہ ایک شوق تھا پرائیوٹ سیکٹر کے لیے بھی تھا اور گرمنٹ سیکٹر کے لیے بھی تھا اور لہٰذا اب اردو جو ہے اس کو promote کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ نصاب بنایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ نے اس کو اردو میں پڑھانا ہے اب نیچے اردو ہے اوپر انگریزی ہے کالج سیکٹر میں professional colleges جو ہیں ہمارے medical colleges engineering colleges جتنی بھی professional ڈگریز ہیں ہماری وہ جو ہیں وہ انگریزی میں ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ o levels a levels international baccalaureate وہ schools جو i b پڑھا رہے تھے Cambridge پڑھا رہے تھے Oxford پڑھا رہے تھے ان کو بھی problem آیا ان کو بھی issue آیا اس میں تو اس کے بارے میں پھر بہت ایک کہلیں committee بنائی گئی جس کے اندر deliberations ہوئیں اور جو ground پہ جو problems آ رہی تھیں اس کو انہوں نے پھر کہلیں control کیا اور اب جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ معاملات اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا result آتا ہے جو میری میری جو اس پہ جو میرا اصل focus جو ہے of discussion یا concern وہ یہ ہے کہ content کیا ہے curricula کا آپ کا ان حساب آپ نے آیا اس میں critical thinking ہے یا وہی رٹا ہے ہم اگر وہی رٹا ہے اور اور اردو میں رٹا لگانا ہے تو پھر change آپ کیا لے کر آئے بچہ جو ہے وہ critically سوچ رہا ہے کہ نہیں سوچ رہا paper setting آپ نے کیسے بنانی ہے paper کیسے بنانے ہیں اس paper میں جو آپ بنا رہے ہیں question paper بنانے ہیں اس میں بچہ اپنا mind use کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا یہاں رٹے پہ رٹا لگائی جا رہا ہے یہ چیز اب ہم نے دیکھ نہیں آکے یہ training سے یہ چیز حاصل ہوگی لیکن اصل بات یہ ہے کہ محکمہ تعلیم میں اگر آپ اتنے زیادہ experiments کریں گے لیکن آپ نے s n c لگا دیا اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے covid اوپر سے آیا ہوا تھا ابھی بھی ہم covid سے گزرے ہیں ڈیرھ دو سال تو school کھولے نہیں online بچے اب اب پہلی دوسری جماعت کے بچے نے online کیا پڑھنا ہے وہ تمہیں ہوتی ہیں online پہ computer پہ تمہیں بیٹھی ہوتی ہیں تو during this period of covid جس میں جان کا بھی خطرہ تھا جس میں تعلیم کا بھی نقصان ہوا ہے quality پہ بھی فرق پڑا ہے اسی covid کے دوران s n c بھی نمودار ہو گیا s n c کو بھی لاغو کیا گیا college سیکٹر میں بھی changes کی گئیں university سیکٹر میں بھی changes کی گئیں چار سال کا undergrad program اس کو بھی بدلا اس کے بعد bs leading to phd اس کو بھی implement کروانے کی کوشش کی پھر نئے قوانین بنائے گئے حکومت پنجاب نے محکمہ تعلیم نے ایک papira law بنا رہے ہیں کہ یہ private sector کو control کریں اور اس میں بہت زیادہ regulation جو ہے وہ لے آئے تو university sector بھی disturbed تھا college sector بھی disturbed تھا during the covid اور اب school sector میں آکے یہ نئی باتیں جب ملیں تو یہ مل مل آکے بڑی confusion ہوئی اس میں لوگ بڑے پریشان تھے برحال چونکہ حکومت ہے اس کے آگے تو کوئی لڑ سکتا نہیں ہے ان کے ساتھ اور prime minister کا یہ vision ہے take one nation one book تو which is okay کوئی اس میں فرق نہیں ہے لیکن اردو میں اس کو لانا اردو as a subject دیکھیں اردو ہماری مادری زبان بھی ہے پنجابی بھی ہماری native language ہے اردو تو ہماری ایک قومی زبان ہے تو اردو پڑھانا کوئی issue نہیں ہے لیکن پورے نساب کو اردو میں کر پر یہ بہت debatable ایک بات ہے اس میں کئی models ہیں پوری دنیا میں جو operate ہوتے ہیں چائنہ کا model ہوتا ہے وہ چائنیز میں پڑھاتے ہیں جرمن آہ جرمن language میں پڑھاتے ہیں لیکن اب انہوں نے اپنا انگریزی کا issue ان کو آ رہا ہے اب چائنہ نے ten years کا program شروع کیا کہ ہم نے انگلیش language کو promote کرنا ہے اب انہوں نے انگریزی وہ پڑھاتے ہیں فرانس میں انگریزی پڑھانا انہونی بات ہے وہاں بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے so english is the need of the hour یہ ضرورت ہے یہ international language ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ experiment کیسا چلتا ہے اس میں ایک بڑی میں دیکھ رہا تھا teacher سے کچھ سے بات ہوئی ہے جن کی اپنی زبان ایک طرح سے انگریزی زبان ہے اور ان کو جب ایک عرصے تک وہ انگریزی میں پڑھاتے رہے ہیں teachers خواتین بھی اور مرب بھی اب جب ان کی زبان ہی نہیں ہے اردو جی تو وہ زبان اپنی کیسے تبدیل کریں گے کیا ان کو بروزگار کر دیا جائے گا پھر دوسی چیز ہے terminology کی یعنی پہلے مجھے یاد ایک دفعہ پہلے بھی ایک کوشش ہوئی تھی اور science کی کتابوں کو اردو میں translate کر کے ایک ٹھیکہ دیا گیا مطلب اردو science board کو اور انہوں نے ترجمہ کچھ اس طرح کیے کیے کہ آہ thermometer کا ترجمہ کر کے کر دیا اللہ مکیاسو لبک جو کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا اسی طرح لاؤڈ سپیکر کر دیا مقبر سوت آلہ مقبر سوت تو کیا اس طرح کے تراجب ہوں گے اور پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے چل کے ان لوگوں نے پھر دوبارہ لاؤڈ سپیکر ہی پڑھنا ہے یا thermometer ہی پڑھنا ہے تو وہ کیا کریں گے یہ total confusion نہیں ہو جائے گی کیا جی بلکل confusion تو ہے دیکھیں آپ جب بھی نساب بدلتے ہیں اور کئی عرصے سے ہم انگلیش پہ زیادہ focus دے رہے ہیں ہم بڑا impress ہوتے ہیں جو انگریزی سے ہی پڑھاتا ہے دیکھیں نا یہ میرا میرا اس پہ جو آپ بات ابھی آپ نے جس چیز کی طرح اشارہ کیا ہے confusion تو ہے اب جب آپ single national curricula کے وہ چھے سبجکس پڑھائیں گے پہلی سے پانچویں تو انگریزی میڈیم والا جو teacher ہے جو فرفر انگریزی بولتا ہے وہ اردو میں پڑھائے گا یہاں تو آپ اس کو train کریں گے یہاں نیا teacher آپ لیں گے پھر خرچہ ہوگا آپ کا میرا concern یہ ہے کہ آپ میں ایک parent ہوں میرا بیٹا بیٹی میرے بچوں نے سکول جانا ہے مجھے یہ option حاصل ہونی چاہیے کہ میں اپنے بچے کو فرنچ پڑھا لوں آپ مجھے زبدستی تو نہیں کر سکتے نا میرے ساتھ آپ مجھے control نہیں کر سکتے کہ میں اپنا کالے رنگ کی کمیز پہل لوں یا white رنگ کی کمیز پہل لوں i should be given this کہلیں provision مجھے ہونی چاہیے کہ میں اپنے بچے کو computer پڑھا دوں German language سکھا دوں پہلی جماعت سے یا میں اسے french کروا دوں یہ چیز پہلے available نہیں تھی یہ ہم نے اتجاج کیا private sector نے ہم نے protest کیا اور اور سمجھایا ان policy makers کو کہ یہ یہ market forces ہوتی ہیں یہ parent کی مرضی ہے وہ سرکاری سکول میں ڈالے یا وہ private سکول میں ڈالے آپ اگر private کو ختم کر کے سرکاری سکول کو اوپر لانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا overdosed یہ سارا formula ہے آپ open کریں نا let private and public compete let their public sector come to that level جو کہ private sector کا ہے o a level stream کو مت چھڑے وہ تو چند سکول ہیں آپ کے لیکن o a level والے بھی پریشان تھے international baccalaureate والے بھی پریشان تھے metric والے بھی پریشان تھے private sector جو metric کرواتا ہے اور اپنا قومی نساب ہی پڑھاتا ہے وہ لیکن انگریزی میں پڑھاتا ہے وہ انگریزی کا شوق ہے لوگوں کو ہر منہ اپنے بچے کو انگریزی سکول میں ڈالنا چاہتا ہے تو میری گزارش ہمیشہ حکومت سے یہی رہی خود بھی ہم policy making میں بیٹھے رہے تھے یہ option جو ہے یہ available ہونی چاہیے parents کے پاس parent کی مرضی ہے وہ اکسروڈ یونیورسٹی میں بھیج دے یا government college یونیورسٹی میں بھیج دے یہ اس کے اپنی مرضی ہونے چاہیے جس کی جتنی کہہ لیں بسات ہے یا جتنی وہ affordability ہے وہ اس حاب سے لیکن parents اپنے بچوں کے بارے میں بڑے حساس ہیں they very very sensitive وہ top no schools میں بھیجنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو بچوں کی quality پر وہ کوئی compromise نہیں چاہتے وہ نہیں private sector کا کوئی سکول اس کے بارے میں compromise کرنا چاہتا ہے ہمارے ہاں سرکاری سکولوں میں راہو صاحب چونکہ میں نے یہ سارا کام کیا ایک زمانے میں go schools ہوتے سرکار میں cheating ہوتی تھی centers میں اس کو ہم نے انیس سو ستانوے میں ختم کیا go schools ہم نے ختم کیے پھر آ گیا دو ہزار دو کا ہمارا دور پاکستان مسلم ریگ جب حکومت آئی ہم نے وہ چار دیواری بنانی شروع کی ٹارٹ پہ ہم بٹھاتے تھے اپنے بچے کو پیسے ہی نہیں تھے حکومت کے پاس پیسے arrange کیے ٹارٹ سے بچے کو کرسی پہ بٹھایا اردو کا نساب ہم نے بدلا اردو سے ہم نے انگریزی میں ہم نے اس کو کیا ہم نے گورنمنٹ سیکٹر کے جو سکولوں کو اس زمانے میں جب دو ہزار دو ہم نے ان کی sanctity کو ہم نے ان کی ایک reputation ہم نے بہتر بنایا ہم نے کیونکہ عام سرکاری سکول میں تھا جی ادھر تو furniture ہی نہیں ہے ادھر تو toiletی کوئی نہیں ادھر تو business کوئی نہیں ہے تو آج بھی یہ بہت بڑا challenge ہے پنجاب میں 63 ہزار سکول تھا میرے زمانے میں آج کل پچپن ہزار ہے دس ہزار انہوں نے پیما کو اور private sector کو دے دی ہے سکول کو ان کی چار دیواری آج بھی نہیں ہے چند سکولوں کی ابھی بھی وہاں پہ issue ہے ابھی بھی وہاں پہ خالی سیٹے پڑی ہوئی ہیں because حکومت کے بس پیسہ نہیں ہوتا تو آپ نے constitution میں article ٹونٹی فائیو اے جو آئین پاکستان میں قانون یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ہر بچے کو مفت تعلیم اور ہر بچے کو لازمی تعلیم دے گی ایک جگہ تو آپ نے یہ قانون بنایا ہوا ہے آپ نے یہ ایٹینتھ امینڈمنٹ میں پرابیبلی سیونٹینتھ ایٹینتھ امینڈمنٹ میں یہ ہم نے شک ڈالی ہوئی ہے constitution میں دیکن نیچے آپ کے پاس infrastructure تو ہے نہیں ہے تو جہاں سرکاری سکول نہیں ہے وہاں پرائیوٹ سکول موجود ہے اگر پرائیوٹ سکول اپنی sustainability کیلئے فیس لیتا ہے تو اس کا حق ہے فیس لینا تو آپ کم از کم پرائیوٹ سیکٹر کو ایسا پارٹنر تو سمجھے نا اس کو یہ مجھ سمجھیں کہ جب آپ پرائیوٹ سیکٹر کو مافیا کہتے ہیں یا لٹیرے کہتے ہیں یہ ماں باپ کی مرضی ہے کہ وہ بچے کی فیس پچاس آر روپے دیتا ہے یا وہ پانچ سو روپے دیتا ہے یہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیرنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ایسے نیش سکول ہیں ہماری سوسائٹی میں جن کا بہت بڑا نام ہے ایجسن کالج کا بہت بڑا نام ہے بے شمار پرائیوٹ سیکٹر کے سکول ہیں جو ٹاپ مو سکول ہیں جو آئی بی پڑھاتے ہیں جہاں بچہ بڑا زبدست ہے سپورٹس ہیں جمنیزیم ہیں ٹینس ہے سومنگ پول ہے یونی فارم ساری چیزیں ہیں تو پھر چارج بھی تو کرنا ہے نا سکولوں نے ان کو بچوں کو جو ہیں پیرنٹس کو جو چارج کرنا ہے تو لہٰذا ایک بیلنس اپروچ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے ایک وزدم چاہیے ایک لارجر وزدم چاہیے محکمہ تعلیم کے لیے اس کو ایک دھم مت چھیڑیے تعلیم کے محکمے کو ہم تو ابھی تک اسی سے ہی نکلے کہ نومی دسویں کٹھی ہونی چاہیے کامپوزٹ ہونی چاہیے یہاں اپنا دوسری ہونی چاہیے تو ابھی تک ہم اسی میں پھسے ہوئے ہیں کہ میٹرک کا امتحان کٹھا ہونے چاہیے یہاں پھر بارویں کا کٹھا ہونے چاہیے کبھی ہم نومی کا لیدہ کراتے ہیں کبھی دسویں کا لیدہ کراتے ہیں تو ایکسپریمنٹ سے کوئی گنجائش نہیں ہے اگر کوئی لیجنٹری کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں ہر پلٹیکل پارٹی کو حق ہوتا ہے لیکن آپ اس جو کور ایشو ہے اس کو ڈسٹرم مات کیجئے ایشو سے مراد یہ ہے وہ سینسٹیو ایشو ہے یہ آپ نے اگر کوئی چیز لاغو کرنی ہے تو پیرنٹس کو بلائیں نا پوچھیں سب سے ڈیلیبریٹ کرا ہے ایشو کو آپ آہستہ آہستہ آپ آگے چلیں تو باقی اسینسی جو ہے وہ اب چلے گا کیونکہ یہ حکومت وقت کا یہ قانون ہے یہ ہم نے پڑھانا ہے اس کو اور پبلک پرائیوٹ سیکٹر دونوں کوپریٹس پہ کر رہے ہیں آہ تو دنیا میں آگے جانے کے لیے راؤسہ بڑے بڑے نئے ڈسپلنز اب آ چکے ہیں بڑی بڑی نئے یونیورسٹیاں نئے نئے پروگرامز آ گئے ہیں فوئی اے پروگرام آ گئے ہیں تو ہم ہم ہائر ایڈوکیشن کمیشن امریکن موڈل لگاتی ہے اوپر اور وہ کہتی ہے چار سالہ پر بی اے ختم ہو گیا اس ملک میں جو ہم بی اے کرتے تھے ہمارے زمانے میں بی اے ہوتا تھا ہمارے زمانے میں اے ہوتا تھا ہمارے زمانے میں ابھی بھی ایم فل ہے حکومت پاکستان سے مراد ہے ہچی سی نے وہ بی اے ختم کر دیا ہوا ہے ہماری بچی گاؤں کی بیٹھ کے اپنے گاؤں میں جو بی اے پرائیوٹ دیتی تھی اب وہ پرائیوٹ نہیں دے سکتی امریکن موڈل ہے آن کیمپس سمیسٹر سسٹم اینوال سسٹم ختم ہو گیا اس ملک میں بی اے ختم ہو گیا ایم اے ختم ہو گیا ایم فل ختم ہونے جا رہا ہے امریکن موڈل آپ نے لگا دیا تو نیچے تو دیسی موڈل ہے آپ کا نیچے تو اب آپ نے اردو موڈل لگا دی ہے تو تھوڑی سی اس میں مطابقت جو ہے وہ بڑی سخت اس کی ضرورت ہے دنیا کا کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے ہم نے اپنے بچے کو پروڈکٹ آف ڈا ورلڈ بنانا ہے ہم نے ایک زمانے میں بی اے لکھا جاتا تھا خادم علی بی اے اس کے باہر پھٹی لگی ہوتی دی گھر کے اب بی اے شیئر کا کوئی لفٹ نہیں ہے اب ہم نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے ریسرچ میں جانا ہے ہم تو کووڈ کا کوئی ویکسینی نہیں بنا سکے ہاں عربوں روپیہ ہم دیتے ہیں اپنے ہار ایڈیوکیشن کمیشن کو عربوں روپیہ ہم لگاتے ہیں ہم حکمہ تعلیم میں لگاتے ہیں لیکن جب ریسرچ کی باری آتی ہے جب انوینشنز کی باری آتی ہے جب کوئی چیز اپنے پروڈیوس کرنی ہے یا بنانی ہے تو ہم کچھ نہیں بنا سکتے ہیں اس لیے کہ ہماری فوکسٹ اپروچ نہیں ہے ہماری اگری کلچر یونیورسٹیز ہیں ہم اگروپ بیسٹ اکانومی ہماری کوئی ایسا فارمولا بتا دیں جو ہماری ان یونیورسٹیز نے بنایا جسے کننو شاندار ہو جائے گنہ شاندار ہو جائے جسے ہمارا سٹرس جو ہے ٹھیک ہو جائے پرابلم میں ہے کسان کسان اپنی ریسرچ بیسٹ جو ہے وہ کلٹیویشن نہیں کرتا اگری کلچر کو اگر آپ نے بوشٹ کرنا ہے اگر اس سے آپ نے یلڈ نہیں ہے تو آپ کو نئی ریسرچ بیسٹ جو ہے وہ فارمنگ میں جانا پڑے گا اور ٹنل فارم وغیرہ وغیرہ سارا تو ان اداروں کو استعمال کیجئے پیسہ ریسرچ کو دیجئے لیکن حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو بالکل پیسہ بہت مہبانی بہت کھل کے آپ نے اور دل کھول کے آپ نے بڑی بڑی مہبانی عبراد برسول صاحب ہمیں ایساں موجود ہیں اور انہوں نے بات کی آج بہت کھل کے تعلیم کے مسائل پیش آنے والے ہیں اس حوالے سے بھی اور خاص طور پر اس بات کے اوپر کے آپ نصاب بنائی ہے لیکن اس میں کرٹیکل تینکنگ کی چیزیں ضرور شامل کی دیں ایسا نہ ہو کہ بچے پھر وہی رٹا لگا کے پاس ہو رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹی وغیرہ کو آپ کو ایک حب بنانا پڑے گا ریسرچ کا ریسرچ ہوگی تو باقی سیکٹرز میں بھی اس کی مرد ہمیں حاصل ہوگی اور ملک ترقی کرے گا اگر نہیں ہے تو پھر تو وہی ایک ڈھکوصلہ سا ہے جو پہلے چالا سا وہ اب بھی چلنا ہوگا ابھی اجازت دیجائے اللہ حافظ و ناسے موسیقی موسیقی